السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مدد ناظرین اکرام حسب سابق آپ کے لیے تاریخ کے کچھ سنیرے واقعات کچھ ایسی چیزیں جو بلا شباہ تاریخ کے عراق پر انکوم ہیں تین سو چراسی ہجری میں پیدا ہونے والے امام ابن حضم اندلسی ان کے والد ابو عمر احمد یہ محمد بن ابی عمر حاجب المنصور اس کے دور میں وزیر تھے یہاں میں ذکر کرتا چاہوں کہ محمد بن ابی عمر جو تھا اس کے اپنے بہت سارے واقعات ہیں اور یہ بہت بڑا خلیفہ اور اس نے اندلس کے اندر بہت سارے کارنامے انجام دیئے بڑی اس نے جنگیں لڑی اور اسلام کے پھیلانے میں اس کا بڑا کرتار تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو عمر احمد جو وزیر تھے وہ محمد بن ابی عمر خریفہ اس کے سامنے درخواستیں پیش کرتے جا رہے ہیں وہ ان کو پڑھ کر اس کی اوپر اپنا حکم سادر کرتا جا رہا ہے لکھتا جا رہا ہے اس دوران ایک ماں کی درخواست آئی جس میں اس نے اپنے قیدی بیٹے کی رہائی کی درخواست کی ہوئی تھی منصول ہے جب درخواست کو پڑھا تو اس کے نام معروف تھا اس کے لیے تو اس نے اسے اپنے قریبی قیدی کر رکھا تھا اس کے نزدیک یہ بہت بڑا مجرم تھا جب درخواست آئی تو اسے مجرم یاد آگیا اس کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اس نے وزیر سے کہا اللہ کی قسم تم نے مجھے اس شخص کو یاد دلا دیا ہے اسے کلم پکڑا اس کی رحم کی درخواست پر لکھنا چاہا یوسلم یعنی اسی پھانسی پر چڑھا دیا جائے مگر ناظرین اکرام کلم نے لکھا یطلق آزاد کر دیا جائے منصور نے لکھ کر کاغذ وزیر کی طرف بڑا دیا وزیر نے اپنا کلم سوالا اور پولیس افسر کو لکھا کہ منصور کے حکم کے مطابق اس شخص کو آزاد کر دیا جائے حاجہ منصور نے وزیر سے پوچھا کیا لکھ رہے ہو اس نے کہا کہ فلان شخص کو آزاد کر دیا جائے منصور کہنے لکھا من عمرہ بہادہ کس نے اس کا حکم دیا ہے تو وزیر نے بھرک اس کی طرف آ کے بڑا دیا منصور کہنے لکھا وَحَمْتُوَ اللَّهِ لَيُسْلَبَنَّا اللہ کی قسم مجھے لکھتے ہوئے وَحَمْ ہو گیا ہے اسے تو فانسی دینی ہے اور پھر اس نے اپنے لکھے ہوئے پر کلم پھیرا اور چاہا کہ اس پر لکھا یُسْلَق مگر ناظرین اکرام اس نے پھر لکھا یُسْلَق وزیر نے دوارہ کا بڑک پکڑا اور اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد پولیس کی طرف آزاد کرنے کا حکم لکھنے ہی لگا تھا کہ حاجہ منصور کی نظر اس بڑک پر پڑ گئی جس پر آزادی کا پروانہ لکھا ہوا تھا ناظرین اکرام اس کا غصہ مزید بڑھ گیا غصے سے بولا منا مرا بہادا وزیر اس کا حکم کس نے دیا ہے وزیر نے اس کے دخصت پر عمری رکھ دی منصور نے اپنا خط پہچان لیا اپنے ہاتھی سے اس نے لکھا ہوا تھا اس نے پھر کلم پکڑا کاغذ پکڑا اس پر لکھنا چاہا یُسْلَق مگر تیسری بار ناظرین اکرام اس کے کلم نے لکھا یُسْلَق اس کو آزاد کر دیا جائے وزیر نے پھر دستکت شودہ ورک پکڑا اور اس طرح پولیس کے نام حکم جاری کرنے لگا منصور نے پھر دیکھا وہ کیا لکھ رہا ہے وہ الادی کا پروانہ جاری کر رہا ہے اب خلیفہ کا غصہ آسمان کی بلندیوں کا پہنچ گیا اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا لفظ یُسْلَق دیکھا اس کی گردن جھگ گئی اس نے بے اختیار کہا نعم یُطلق الارغمی اس نے کہا میرے نہ چاہنے کے باوجود اسے چھوڑ دیا جائے فَمَنْ عَرَادَ اللَّهُ سُبَحَانَهُ اِطْلَاقَهُ لَا أَكْدْرُ اَنَا لَا مَنْئِهِ جس کو اللہ طرح رہا کرنا چاہے میں اس کو ریائی کو روک نہیں سکتا ہوں ناظرین اکرام موت اور حیات جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے موسیقی